ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایڈ یہاں پریوار کو سانسونا دیتے ہوئے سرکاری مدد دے دی گئی ہے لیکن اب تک سوال برقرار ہے کہ کیول ایک مکھیا روپے کی گرفتاری ہی ہوگی کیا سیدھے لیے چلیں گے آپ کو ہمارے تین سہیوگے ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہاترہ سے ہمارے ساتھ رکشد بنے ہوئے ہیں منوچ ہمارے ساتھ بنے ہوئے راجستان کے کرولی سے اور انجلی ہمارے ساتھ ڈلی سے بھی بنی ہوئی لیکن راجستان کے کرولی کا ایک پریوار اب تک انساہم کی راہ دیکھ رہا ہے مانگے بان لی گئی ہیں پریوار کو سانسونا دیتے ہوئے اب انتیم سنسکار بھی کروا دیا گیا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے مکھیا روپی کی گرفتاری کے بعد باقی آروپیوں کی گرفتاری کب منوچ سے کریں گے بات منوچ اب کیونکہ انتیم سنسکار ہو چکا ہے کیا پریوار سنتوشت ہے جب بلکل دیکھیں انتیم سنسکار ہو چکا ہے لیکن پریوار ابھی بھی پوری طریقے سے سنتوشت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پانچ آروپیز پورے ماملے کے ابھی تک فرار ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ پریوار ایک بات سے اور ناراض ہے کیونکہ یہاں راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے کانگریس کا ایک بھی نیتا یہاں پر پریوار سے ملنے کے لیے نہیں آیا یہاں کے لوکل ویدائک تک یہاں پر ملنے کے لیے نہیں پہنچے پریوار کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ پوری طریقے سے سنتوشت ہیں کیا نہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے جب مانگے کی تھی وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہو پائی اور خاص کر دی ہے کہ یہاں پر کانگریس سرکار ہے جب بھی کانگریس کے اہمیلت ہمارے پاس نہیں ہے راول گاندی جی پریانکہ جی ہاتھ رس تو پہنچ گئے یہاں گریبوں کے پاس کیوں نہیں آ رہے گریبوں کی سنوائے کیوں نہیں کر رہے ہیں اور یہاں کی پولیس بھی ہماری کوئی سنوائے نہیں کر رہی ہے اس ٹائم 24 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا کہ 24 گھنٹے کا اندر پورا آروپی گرفتار ہو جائیں گے ابھی تک ایک آروپی کلا کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے کیا مانگے پوری ہو رہی ہے پولیس والے انجام اور لگا رہے ہوتا ہے ایسے کہہ رہے گا اعتمت کا کیے 24 گھنٹے کا سمیہ لیا تھا پوریس نے گرفتاری کھیلیے لیکن ابھی تک گرفتاری نہیں ہو پائی پریوار کا یہ بھی کہنا ہے کہ کانگریس کی سرکار ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی کانگریسی نیتا نہیں آیا نہ رہول گاندھی آیا نہ پریانکا گاندھی ہے ہاں کوئی نہیں آیا ہاتھ رس میں تو سب پہنچ گئے تھے اور یہاں تو پریانکا آیا نہ رہول آیا نہ کوئی آیا کوئی نہیں آیا سب یہاں پہ تو بلکل پریوار کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو اب تک نہیں آئے انتیم سنسکار ہو چکا ہے تو اب کیوں وہ یہاں پر لوٹ کر کے آئیں گے پوری طریقے سے سنتوشت ابھی بھی پریوار نظر نہیں آ رہا ہے ایک سیلیکٹیو اپروچ کے بات کہی جاتے جسے ہم کہتے ہیں سوویدھا کی داجنیتی منوج پریوار والوں کے لئے شاید یہ شبت بہت ٹیکنیکل ہوگا لیکن آپ پر ہم جانتے ہیں یہ سوویدھا کی داجنیتی ہو رہی ہے وہاں یہ آپ اور ہم تو محسوس کر ہی رہے لیکن دیکھیں اب پریوار والے بھی کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہاترس تو آپ چلے گئے لیکن یہاں جہاں آپ کی سرکار تھی وہاں کے ستھانیے ویدھایاک تک نہیں آئے دوسرا سوال منوج یہ ہے کہ آپ آشواسن دے کر یا گھر دے کر یا معافظہ دے کر پریوار والوں کو کیول اتنا منا سکتے ہیں کہ آپ انتیم سمسکار کر دیجئے تاکہ ماملہ رفت افہ ہو جائے انصاف تو تب ہوگا نا جب گرفتاریاں پوری ہوں گی جب آپ سے میں جاننا چاہوں گا گرفتاری ابھی تک جو ہے نہیں ہو پائی ہے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے ایک دکھتی کو گرتا کیا ہے اور کسی کو گرتا نہیں کیا ہے اب تک چویس گھنٹے کا ملکیا کے بادہ کیا تھا وہ بادہ پورا ہو گیا چویس گھنٹے سے کافی اور چویس گھنٹے ہو گئے ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے ابھی اور کیا مانگے ہیں آپ کی اگر سرکار سے کیا چاہتے ہیں پرشاسن سے کیا چاہتے ہیں ہم تو سرکار سے سب سے بڑی یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ملک روپی ہے ان کو سارے کو ملک گرفتار کیا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دیا جائے اور کم سے کم گریب آدمیوں کے لیے پچاس ہزار روپے کا محبضہ ملنا ہی چاہیے اور ایک بچہ ہے چھ بچی آئے بچہ بھی ایسے نام بدھی ہے اور بچی بھی ایسے ہی پیرو سے اپنگ ہے آپ کے وہ بھائی تھے اور لگاتار راجنیتی ہوتی رہی اس ماملے پر سب لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ کانگریس کی طرف سے کوئی یہاں پر آئے لوکل آپ کا جو ویدھا ہے کہ جس کو آپ نے ووٹ دے کر جیتایا وہ بھی یہاں پر نہیں پہنچے کانگریس کی طرف کوئی نیتا نہیں ہے یہاں پر بلکل نہیں ہے کیا چاہتے ہیں آپ سرکار سے کیا demand ہے آپ کی سرکار سے پرشاسند 5 مانگ کی وہ چاہتے ہیں ایک بچے کو نوکری 50 لاکھ روپی ہے اور کائنام سو گھرپداری کا مطلب ان کو جلدی جلدی پکڑے گھر بھی کوئی مانگا ہماری پوری نہیں ہوئی 10 لاکھ روپے کی جو بات ہوئی تو کیا اس پہ سنتوشت نہیں ہے آپ کو بھی کل جس طریقے سے اس کے بعد انتیم سنسکار کر دیا گیا اور یہ کہا کہ آپ مان گئے ہیں اس بات کو اب ہم گھاں کی طرف سے مان رہے ہیں نہیں ہماری تو آتما نہیں مان رہی اس لیے اب گھاں دواب میں تو ہم کو ماننا پڑتا ہے صاحب جو بھولے گا وہ ہی کرنے پڑ رہا ہم کو تو گھاں کی طرف سے یہ ہے بات صاحب ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ 50 لاکھ روپے ملے آپ کو 10 لاکھ روپے بہت کم ہے پریوار کے لیے یہ صاحب کیا ہے یہاں بہت کم کچھ بھی نہیں ہوئے ان سے تو صاحب یہی مانگ کر رہے ہیں صاحب ہم پانچ ہیں ہم مجھ دلو دیکھئے ان کا کہنا ہے کہ گاؤں کے جو لوگ تھے ان کے دواب میں آ کر کے جو انتیم سنسکار کیا گیا پرشاسن کے جو لوگ موجود تھے ان کے دواب میں آ کر کے انتیم سنسکار کیا گیا 10 لاکھ روپے پورے نہیں ہیں پورے پریوار کا پالن پوشن کرنے کے لیے لہٰذا یہ 50 لاکھ روپے کی مانگ کر رہے ہیں اور صاحب طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی سرکار ہونے کے باوجود کوئی بھی کانگریس کا نیتا یہاں پر نہیں پہنچا راحل گاندی پرینکا گاندی ہر اس بڑے مدے پر پہنچتے ہیں جو دیش میں ہوتا ہے وہ ہی نہیں بلکہ یہاں کا جو لوکل ویدھائک ہے وہ تک یہاں پر نہیں پہنچے ہیں جو ویدھائک ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا پردنیت ہی ہوتا ہے کانگریس بی جے پی تو وہ بادنے ہوتا ہے پہلے وہ اپنے علاقے کا پردنیتھت کرتا ہے اگر پریوار کے پاس جا کر وہ ویدھائک مل لیتے بات کر لیتے گلے لگا لیتے آنسو پوچھ لیتے تو ایک ظاہر طور پر پریوار کو تھانڈرز بڑھتی اور ایک ایک وشواز بہالی کا بھی کام ہوتا کہ سرکار پر اور پولیس پر جو وشواز بہالی جو trust deficit ہے وہ trust deficit پورا ہوتا لیکن کانٹریکٹ نوکری دی گئی ہے منوج یہ بھی ایک بات ہے کہ پریوار جس طرح کی عارتھک حالت میں ہیں کانٹریکٹ نوکری سے گزارہ کیسے ہوگا یہ دس لاکھ جیون بھر تھوڑی چلنے والے ہیں جب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جس طرح سے نوکری کی بھی جو بات ہے وہ تو کانٹریکٹ والی نوکری دی گئی ہے پرمننٹ نوکری تو نہیں دی گئی ہے تو پھر کس طریقے سے آگے ہوگا اب کس طرح سے آگے ہوگا صاحب کوئی انبہو بھی نہیں ہے کہ آدھار ہی نہیں مل رہا کہ صاحب کوئی آدھار مل رہا کوئی بسواس نہیں مل رہا آپ کیسے مانے کے ساتھ کہ یہ ہم کو کیسے تسلیح ہو ہمارے دل میں کہ کیسے تسلیح کوئی دلانے والا ہی نہیں ہے وہ غریب آدمی ہو کس سے کرے بسواس تو تب کرے جب کوئی بسواس دینے والا ہو تو ہی تو بسواس کرے کس سے بسواس گاؤ والے نے کہ سہمت اسے ملکیا کہ تھوڑا بسواس کیا ٹھیک ہو گاؤں میں ملک بسٹی میں رہ رہے ہیں تو بسٹی کے بات ماننے پڑتی ہے اس لئے ملک دس لاکھ روپے ہم بسواس ہوا تو دس لاکھ روپے کی بات یہ لکھت طور پر ہوئی ہے صرف مو زبانی یہ بات ہوئی تھی کہ مو زبانی بات ہوئی کوئی لکھاوٹ نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے کہ مو سے بول کے گئے پانچ بسٹی والوں کے سامنے اور کوئی بات نہیں ہے کنم ملینگے کون دے گا کون نہیں دے گا کانگریس دے گی یا بجی پی دے گی یا کون دے گا یہ کوئی پتہ نہیں ہے کوئی راول دے گا کوئی کون دے گا کوئی پتہ نہیں ہے فرکار پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے بلکل بھی بھروسہ تب رکھنے جب ہم کو ملکwan کو بسواس دلانے principio determining کر کس کے اوپر بلکicho حد Greenivas ملونز کام کیا جا سکتا تھا علاقے کی بدھائک وہاں پہنچ کر